برادران اسلام دینی بہن بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس یوم عید کی مناسبت سے عید مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ماہ رمضان میں کی ہوئی تمام عبادات مقبول منظور فرمائے اور ان عبادات اور ان عامال سالحہ پر جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کر رکھے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری بشارتیں اور سارے وعدے ہمیں عطا فرمائے ان وعدوں میں دو سب سے بڑے وعدے تھے ایک بخشش کا وعدہ اور ایک جہنم سے آزادی کا وعدہ یقیناً یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ہم سب گناہگار ہیں اور ہم قدم قدم پر مغفرت کے محتاج ہیں اور گناہوں سے پاک ہوئے بغیر کوئی انسان ذنب میں نہیں جا سکتا اس لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع ہیں کچھ فرائض کچھ واجبات کچھ عامال سالحہ پر مغفرت کے وعدے ہیں ایسے عامال کو شوق سے کیا کرے جن عامال پر مخشش کے وعدے ہو اسی طرح جہنم سے آزادی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے بڑی ہماری طلب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِلَّهِ اُتَقَوْ مِنَ النَّارِ وَظَالِقَ فِي قُلِ لِلْهِ لَيْلَةِ کہ ماہ رمضان میں بہت لوگ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور ہر رات یہ جہنم سے آزادی کا سرٹیفریٹر تقسیم ہوتا ہے یقیناً پھر آدمے سے وہ لوگ بڑی خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کے عامال روزہ قرابی تحجد شب قدر اور پھر تلاوت دعائیں اذکار زکاة اور صدقات کا احتمان کر کے عجر و سواب تو کمایا ہی کمایا رحمتوں کے خزانے تو سمیٹے ہی سمیٹے بخشش سے اور جہنم سے آزادی سے بھی اپنے دعوان کو بھر یا اللہ یا اللہ ہماری پوٹی پوٹیاں میکیاں قبول کر کے جو تیرے پیارے نبی نے وعدے کیے ہیں بخشش کے اور جہنم سے آزادی کے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں اس کے ساتھ ساتھ میں تنبی کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس مبارک اس عظیم اور اللہ کی طرف سے انعام مہینے کی قدر نہیں کی سرے سے وہ دین کی طرف نہیں آئے روزے ترابی تحجد قیام اللہل اذکار دعاؤں صدقات کا سرے سے احتمان نہیں کیا انہیں بھی اور جنہوں نے یہ سارے کام سرسری کیے انہیں تنبی کرتا ہوں لمبی چوڑی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وعید سناتا ہوں ایسے میرے بھائی میری بہنیں ذرا دل ٹھان کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید سن لیں اور پھر اپنے آپ کا جہزہ لیں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا برہدن لمن وجد رمضان فلم یغفر اس شخص کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جدکارہ ہوا وہ شخص اللہ کی رحمت سے جمعہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکتا ایسی دوسری حدیث جس میں جبرائیو امین نے بددعائیں کی تھی ان میں سے ایک بلکہ پوری حدیث سننے تاکہ دوسرے مسئلے بھی معلوم ہو جائیں پہلی بددعائیں یہ کی تھی کہ اللہ اس شخص پر اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے دوسری بددعائیں اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو برہوپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے اور جنت میں داخل اپنے آپ کو نہ کرا سکے اور تیسری بددعائیں یہ تھی اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جس کی زندگی میں ماں رمضان آئے اور ماں رمضان کا حق ادا کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے رسول اللہ علیہ وسلم نے تینوں بددعائوں پر آمین کہیے بیادہ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اس ماں رمضان میں غفلت کا مظاہرہ کیا ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں سوچو کس مقام پر کھڑے ہو آج آپ میں سے ان میں سے کتنے خوش نصیب ہیں سعادت مند ہیں کہ جن کی مہنتوں عمل کوشوں اخلاص کے نتیجے میں دعاوں توبہ اور استغفار کے نتیجے میں یہ گناہوں سے آج ساکھ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے لوگ آج ہم میں ہیں جن کی گردنیں انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو چکی ہیں ہر شخص اپنا جائزہ لے کے اپنے جذبات اور احساسات کو دیکھ کے مستقبل کے حوالے سے اپنی پلانوں کو دیکھ کے دین کے حوالے سے اپنے جذبات کو دیکھ کے سوچ سکتا ہے اور اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اس کے بعد میرے بھائیوں یہ عمل یہ نیکی یہ مسجدوں سے تعلق یہ قرآن سے تعلق یہ عبادات یہ توبہ اور استغفار یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں رمضان خصوصی طور پر ان عمور کے لئے ہے لیکن یہ چیزیں صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں میرے بھائیوں یہ دینداری ہے یہ شریعت ہے یہ تعلق باللہ ہے یہ اللہ کی بندگی ہے یہ تو ہمارا مقصد حیات ہے یہ تو ہمارا دائمی عمل ہے دائمی عمل یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُتُنَّ اِلَّا بَانْتُمْ مُسْلِغُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے نہ تم پر موت آئے مگر اسلام کی حالت میں تو ہم نے تو اسلام پر مرنا ہے پوری زندگی اسلام کے مطابق قدار نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں دعا کیا کرتے تھے اللہ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآلِيَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفْمَهُ عَلَى الْإِيمَانِ یا اللہ میری امت میں سے جسے تو زندگی دے تو جتنا زندگی دے یا اللہ اسے اسلام پر زندگی دے اور یا اللہ جب میری امت کسی فرد کو تو موت دیں اس کا موت تمکت آئے تو یا اللہ اسے مضبورت اور پختہ ایمان پر موت دینا تو ہماری بھی یہی کوشش ہمیں چاہئے اللہ اللہ فرماتا انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُمَّا استقامُوا تَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَةَ اللَّهُ تَخَافُوا وَلَا تَحَذَلُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي قُنْتُمْتُوا عَذُوتُ وہ لوگ جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں ایمان لے آتے ہیں شریعت مان لیتے ہیں اور پھر دین پر عمل شروع کر دیتے ہیں پوری استقامت کے ساتھ ہمیشہ گئے اور تسلسل اور پابندی کے ساتھ حتیٰ موت کا وقت آ جاتا ہے فرناجم موت کا وقت آتا ہے آسمان سے اس شخص اس مومن اور صالح شخص کی موت کے وقت فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں اور آکر اسے بشارت دیتے ہیں اللَّهُ تَخَافُوا وَلَا تَحَذَلُوا اب خوف کے سارے بادل چھٹ گئے اور اب غم کے سارے سلسلے ختم ہو گئے وَأَبْشِرُوا بِالجَمْنَةِ اللَّتِي قُنْتُمْتُو عَذُود خوش اور جاؤ اس جنت کے بارے میں جس جنت کے تم سے قرآن کے ذریعے رسول اللہ کے فرامین کے ذریعے وعدے کیے جاتے تھے تو استقامت ضروری ہے استقامت ضروری ہے ہمارے پیارے نبی کی پوری زندگی استقامت کی تھی اللہ کی بندگی کی تھی اللہ کی اطاق کی تھی شریعت کی پابندی کی تھی پیارے نبی کے پیارے صحابہ جو جنتی ہیں جن کے لئے رضی اللہ عنہ وَلَغْضُوْا عَنْهُمْ کے القابیں جو اس امت کے سب سے افضل ترین طبقہ ہیں ان کی پوری زندگی پوری پبندی کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری کی تھی اس لئے میرے بھائیوں یہ نصیت کروں گا بالخصوص ان لوگوں کو جنوں نے اس ماہ رمضان کا حق ادا کی ہے نمازوں کی پبندی کی روزے رکھے اور ترابی پڑھی شب قدر کی وعدت کی اذکار اور دعائیں قرآن کی تلاوت صدقات کا احتمال کیا ان سلسلوں کو جاری رکھو یہ مہینہ تو تمہاری اور میری تربیت کے لئے تھا ہمیں یہ عمال سکھانے کے لئے تھا کہ یہ سواب کے کامیں یہ کرنے کے کامیں اللہ تعالیٰ نے محول بنا دیا تھا محول بنا دیا تھا جیسے رمضان شروع ہوا خوتیت عبور السما رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے جہنم کے دروازے بند کر دیئے گئے اور ساتھ میں اللہ اکبر صرف کا شیعاتین کو بند کر کے ہمیں محول دیا گیا آپ کچھ نصیب ہیں اللہ کے دیئے ہوئے اس محول سے اس نعمت سے اس موقع سے فیدہ اٹھایا ہے فیدہ اٹھایا ہے اب ایک تو یہ تسلسل قائم رہنا چاہیے یہ تربیت ہے اور اس تربیت کا مذہر کا اظہار ہونا چاہیے اور نمبر دو یہ عظیم الشان میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے عمل کی نیکی کی تقوی کی پرہزگاری کی تعلق باللہ کی عظیم الشان عمارت کھڑی کی ہے بڑی مہنتیں کی ہیں آپ نے بڑی کاشیں کی ہیں آپ نے ہم نے دیکھا تحجد میں لوگ پسرہ سے ہوتے تھے ہم نے تاکراتوں میں دیکھا مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی ہم نے مسجدوں میں لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے قسرت سے صدقات و خیرات کے عظیب مظاہرے دیکھے ہم نے لوگوں کو نیکی اور تقوی کی طرح مائل دیکھا ہے میرے بھائیوں یہ عظیم الشان عمارت آپ نے قائم کی ہے آپ ہی نے بڑی مہنتوں سے قائم کی ہے اس کو اب ڈھا نہ دینا اس کو بوسیدہ نہ کر دینا اس کو بیرونک نہ کر دینا اس کو کنزور نہ کر دینا اب شیطان چھوٹ چکا ہے جو سرکش اور بڑے شیاطین ہیں اب وہ اور محنت سے آپ لوگوں پر وار کریں گے کہ تم جب وہ بند تھے تم آزاد تھے اور تم نے خوب محنت کی اور اب وہ آزاد ہو گئے ہیں اور اب وہ آپ پر محنت کر کے آپ کو مسجد سے دور کریں گے چلابہ سے دور کریں گے صدقات سے دور کریں گے حتیٰ کہ فرض نماز تک سے بھی دور کریں گے میرے بھائیوں نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں روزہ فرض تو رمضان کے ہیں لیکن روزہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرتے ہی فوراً چھے شوال کے روزے رکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضانا سمع سبا غسطم من شوال قالا رہو قسیان سنہ تن جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے شوال کے روزے رکھ لیں چھے شوال کے روزے رکھ لیں تو اس کو کتنا عجر ملتا ہے سال بھر کے روزوں کا سوار ملتا ہے یہ عظیم بشارت یہ عظیم عجر و سواب سال بھر کے روزے یہ آپ کا منتظر ہے میرے بہنوں بھائیوں یہ آپ کا منتظر ہے یہ عظم کر لو جہاں آپ نے اتنے شوق سے تیسے روزے رکھے ہیں وہاں چھے روزے تو اب تو عادت بن گئی ہے وہ جتنا جندی جمرات کا روزہ رکھا کرتے تھے ایام ابیس کا روزہ رکھا کرتے تھے ہمیشہ تحجد پلا کرتے تھے نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے ہمیشہ تلاوت کرتے تھے ہمیشہ سخابت کرتے تھے تو ہمارا بھی یہ معاملات یہ زندگی بھر کا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ سال ایک ضروری نصیحت یہ کروں گا کہ دین کے متعلق ہمیں دین کی حقیقت کو جاننا چاہیے ایک ذہنی طور پر دین کی حقیقت کو جاننا چاہیے دین اور دنیا کے بارے میں دو حقیقتیں سن لو اور ان دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے اللہ نے یہ ساری کائنات انسانوں تمہارے لئے بنائی ہے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ حجر یہ شجر یہ دریا یہ سمندر یہ سب اللہ نے تمہارے لئے بنائے اور تم میں سے فیدہ اٹھا رہے ہو روشنی سے بھی فیدہ اٹھاتے ہو دن اور رات میں رہتے ہو اور زمین سے اناج اگتا ہے اسے کھاتے ہو اللہ کا دیا وہ کھاتے پیتے پہنتے ہو یہ حقیقت ہے اللہ نے تمہارے لئے بنایا ہے لیکن ایک اور بھی اقل حقیقت کو جاننا اور وہ کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تم نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے تو میرے بھائیوں انسانوں تم اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیے گئے ہو بندگی میں دو معنی آتے ہیں ایک وہ جسے ہم عبادت کہتے ہیں اور وہ عبادات بھی شریعت نے بکا دی ہیں جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ یہ رمضان میں روزے کی عبادت کا احتمام کیا نمازوں کی پابندی کا احتمام کیا زکاة جیسی عبادت کا احتمام کیا اور دیگر اذکار اور دعائیں اور ابھی ہم نے آج ہماری خوشی کا دینے ہماری عید کا دینے تب بھی ہم اللہ کے سامنے سب بسجود ہیں یہ عبادت ہے حج ہے عظیم الشان عبادت ہے اور عبادت میں دوسرا معنی آتا ہے بندگی بندگی کا معنی ہے اطاعت اور فرما برداری اللہ نے ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے لئے بنایا ہے ات نکتے کو سمجھ لاؤں اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر پیارے نبی نے کئی جگہ پر نکتہ سمجھایا ہے صورتِ تبارک اللہزی میں موجود ہے اواللذی خلق البوت والحیات لیبنوکم ایوکم احسن عملاء لبو اللانی موت و حیات کا نظام آج تم ہوں تمہارے بعد تمہاری نسلیں ان کے بعد ان کی نسلیں تم سے پہلے تمہارے اباو اجداد یہ جو ایک نسل در نسل تقریق انسانیت کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں یہ کسے عمل کرتے ہیں تو اس لیے یہ دو حقیقتیں یہ دنیا اللہ نے ہمارے لئے بنائی اور اس دنیا سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں جو اللہ کے لئے بنایا گیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں خاص طور پر ہم میں سے وہ جو نمازوں کی گفلت کرتے ہیں روزوں کی گفلت کی مسجدوں میں نہیں آتے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے زکاعت نہیں دیتے اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے وہ سوچے کہاں کرے ہیں میرے بھائیو پھر سن لو قرآن بھرا ہوا ہے نیکی تقویٰ کی راہ کے چلے تو پھر دنیا میں بھی عزت ہے رفعت اللہ کی مدد ہے قبر میں بھی سکون اور اطمئنان ہیں حشر میں بھی حوضِ قوسر کا پانی ہیں اور عرشِ الٰہی کا سایہ ہے اور پلسرہ سے تیزی کے ساتھ چلنا ہے اور جندت پہنچنا ہے اور اگر ایسا نہ کر سکے تم اپنے مقصدی عجاب کو بھلا دیا تو پھر دنیا میں بھی عذاب آسکتا ہے قبر کا عذاب ہے حشر کا عذاب ہے اور جہنم کا عذاب ہے اور اس کے بعد دین کی حقیقت کو جانو یہ اہم ترین نقطہ اہم ترین پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں لہذا توجہ سے سنیئے دین کس چیز کا نام ہے دین شریعتِ محمدی کا نام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم امت کو دی صحابہ کو دی خود عمل کیا اس کا نام دین ہے آپ دین اسلام لے کر آئے تھے وہ امت کو پہنچایا اب جو آپ نے پہنچایا وہ کیا ہے آج امت اس کو دو ناموں سے جانتی ہے ایک قرآن اور ایک حدیث یہ قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام دین اس لئے میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے مجموعے کو دین سمجھو اور دائیں بھائیں مت بھڑکو کسی کے ملفوضات کسی کی آراء کسی کے قیاس کسی کے اجتحادات جب بھی شریعت سے چکرہ دیں تو پھر ان کو رد کر دو قرآن اور حدیث کو تھان دو یہی بات اللہ نے کہی ہے یہی بات رسول اللہ نے کہی ہے اور یہی بات ہماری اس امت کے بڑے بڑے اماموں نے کہی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مشہور فرمانے اذا سہل حدیث و صحوہ مذہبی جب سیدیت آج ہے تو وہی میرا مذہب ہے امام مالک کا کول ہے ہر کسی کی بات رد ہو سکتی ہے قبول ہو سکتی ہے مگر محمد کریم سستم ایسی ذات ہیں جن کی بات صرف رد ہو سکتی ہے جن کی بات مردود نہیں ہو سکتی امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس نے حدیث کو رد کر دیا وہ سمجھو حلاقت کے کنارے پہ کھڑا ہوئے ہیں تو اس نکتے کو جان لو اور ضمناً اس دین کا سب سے اہم نکتہ توحید و سنت ہے ایک اللہ کی بہدانیت کہ اپنی ذات میں اکیلا صفات میں اکیلا عبادت میں اکیلا ہے اور ربوبیت میں اکیلا ہے اس کی ذات صفات ربوبیت علوہیت میں کسی کو شریک نہ پھراؤ اور دوسری چیز سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت ہو وہ دین ہے اور اس عمل کو کرو بھی اسی طرح جس طرح سنت سے ثابت ہے اور بالکل آخری جو بات ہے وہ اس عید کی حوالے سے میں کہوں گا دو باتیں بڑی مختصد مسلمانوں کا تہوار ہے اسے اسے یہود و نصارہ دشمنان اسلام اور دینان دشمنان کا تہوار مد بناو اپنی اسلامی تحذیب پر قائم ہو جاؤ اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق تہوار مناؤ فسق و فجور سے بہیاری برائی سے گانے اور مسوقی سے اور ان عمور سے اپنے آپ کو مچاؤ تاکہ نظر آئے کہ یہ مسلمانوں کا یون تہوار ہے جائز خوشیاں جائز تفریح جہاں شریعت کی مخاضفت نہ ہوتی ہو اس وقت تک اس حب تک کھیلو پودو کھاو پیو مزے کرو گھومو پھرو دامتیں کرو لیکن اسراف سے بچو نمازوں کی پابندی کرو اور بھناہوں کے ارتکاف سے بچو اور دوسری اور آخری بات بڑے درد دل سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ اقویت اسلامی کے تقاضے پورے کرو صلح رحمی کے تقاضے پورے کرو قلوسیوں کے حقوق ادا کرو عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک و رویہ کرو آج عید کا دن ہے آج خوشیاں بانٹو جلو سے رنشے ختم کرو نرازگیاں ختم کرو بغض ختم کرو عام مسلمانوں سے بھی پروسیوں سے بھی اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتے داروں سے یہ عید ہے تو خوشیاں بانٹو خوشیاں بانٹو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کتنے ہیں جن کی بہنیں جن کے بھائی جن کی پھوپیاں جن کی خالائیں جن کے چچا جن کے تایا جن کے پروسی اور جن کے دوست منتظر ہیں کہ ہمارا یہ رکھا ہوا نراز وہ آئے ہمارے پاس وہ ہم سے راضی ہو جائے وہ ہمیں معافی دے دے وہ ہمیں اپنے خشی میں شریک کرے کتنے لوگ تمہارے منتظر ہوں گے آپ سب جانتے ہیں اس لئے اپنے خوشی کا آغاز اس طرح کریں کہ دوست ان کو خوشیاں پہنچائیں جن سے تم نراز ان کو معاف کر دو ایدی بھیجو ان کو فون کر ان کو ان کے گھروں میں جاؤ آج خوشی کا دن بنا دو مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے میں دو حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں اسی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے حلال ہی نہیں ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن تک قطع تعلقی اختیار کرے کہ وہ اس سے اراز کرے وہ اس سے اراز کرے یہ حرام عمل ہے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَو بِالسَّلَام ان دو مسلمانوں میں جن میں لڑائی ہے بغضہ انادے ان میں سب سے بہترین وہ ہیں جو سلام کی ابتدا کرتا ہے سلام کی ابتدا کرتا ہے آگے بڑھ کے جاتا ہے بڑھ کے فون کرتا ہے پہلے عیدی بھیجتا ہے سامنے آئے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہیں میرے بھائیوں کم سے کم آپ لوگ روزے رکھ کے ذکاة دیکھے صدقات دیکھے بڑھے خیر بنے حتم بہترین بنے حتم اللہ کے نیت بندے حتم تو آؤ ایک خیر اور بھی کمالو ایک نیتی اور بھی کمالو اپنے روچے ہوئے دے اس پر رشتے داروں اور پروسیوں کے ساتھ صلاح کر لو اور وگرنا دوسری حدیث جو بڑھ وعید پر مجتمل ہے یہ سنیے اور میں بات ساتھ کرتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوبارہ حوالہ سننیں صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے ترجمہ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کے عمال ہر پیر اور ہر جمعیرات کو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اللہ ان عمال کو دیکھتا ہے اور معاف کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ معاف کرتا ہے اس کی کوششیں اس کے عمل کو دیکھتا اس میں دو باتیں ہوئیں ایک یہ کہ عمل ہونے چاہیے دوسرا یہ کہ شرک سے پاک ہونا چاہیے یہ بخشش کی بلیاد ہے مگر اس شخص کے لیے معافی نہیں ہے عمل اس کے کتنے ہی کیوں نہ ہوں شرک سے کس قدر ہی پاک کیوں نہ ہوں فرمنا بینہ ہو و بینہ کی شہنا اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے بیچ میں بغض ہو کینا ہو وہ بھائی اس کا عام مسلمان ہو پروسی ہو یا اس کا نشتے دار ہو اگر کینا ہے دو مسلمانوں میں اور دونوں اپنی اس زند پر قائم ہیں دونوں قائم ہیں تو پھر دونوں کے عمل قبول نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشنوں کو فرماتا ہے ان کو انتحال پر چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کو بخشوں گا نہیں یہ حدیث مبارک ہے اگر آپ اپنی بخشش کی چاہتے ہیں یہ روزے آپ نے عمل صالح کے لیے کیے ہیں بخشش کے لیے کیے ہیں جہنم سے آزادی کے لیے کیے ہیں جہاں اور شرائط تھی ایمان اخلاص اور سنت رسول کی مطابعت ایک یہ بسر دی پیدا کر لو ابی سے عظم کر لو یا اللہ ہمیں بخشش چاہیے یا اللہ ہمیں عجر و سواب چاہیے ہم نے یہ حدیث سننی یہ مسئلہ سننیا یا اللہ میں اپنے بھائی کے لیے یہ رنجش ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے یہ کام کروں گا جا کر ان کو راضی کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اطاف کر رہے اپنے بھائی کے لیے اور آخر داوانا والحمدللہ رب پیدا